شہر کے مختلف علاقوں میں موسیلہ دھار بارش ہو رہی ہے کوٹ لگ پر ٹاؤنشپ موڈل ٹاؤن میں بارش کا سلسلہ جاری ہے جبکہ کذافی سٹیٹیم شملہ پہاڑی ڈیویس ٹوڈ پر بھی بارش ہوئی ہے مین بلیوارٹ الٹی ایونیو روڈ پر بھی تیز بارش ہوئی ہے آپ کو گاہ کرتے چلیں کہ شہر کے مختلف علاقوں میں موسیلہ دھار بارش جاری ہے کوٹلک پر ڈاؤن ٹرپ موڈل ٹاؤن میں بارش ہوئی ہے کرزافی سٹیڈیم شملہ پہاڑی ڈیویس ٹروٹ پر بارش مین بلیوارڈ لٹی ایونیو ٹروٹ پر بھی ٹیز بارش ہوئی ہے موسم کا مزید احوال جانے کی کومل اسلام سے جی کومل بتائیے گا آنے والی دنوں میں موسم کیسا رہے گا جیسا کہ صبح کے اوقات میں ہی ماہری نے موسمیات کی جانب سے بتا دیا گیا تھا کہ آج شام کے اوقات میں جیسے جیسے دن جھلے گا موسم جو ہے وہ کافی تبدیل ہوگا ٹھنڈی ہوایں چلیں گی بارش جو ہے وہ غاز طور پر اپنا جوبن دکھائے گی اور چاروں اطراف لاہور کے اپنا رنگ دکھائے گی اور ہم نے یہ دیکھا بھی ہے لاہور کے مختلف علاقوں میں موڈر ٹاؤن اور اس کے ساتھ ساتھ کورٹ لکپت ٹاؤن شپ کے اطراف تیز بارش کی وجہ سے جو ہے وہ علاقے طلاب کا منظر پیش کر رہے ہیں جبکہ کچھ علاقوں میں ابھی جو ہے وہ بارش ہونا شروع ہو رہی ہے کچھ علاقوں میں ہو کر رکھ چکی ہے قذاب کی سائیڈ میں بھی بارش اچھی خاصی ریکارڈ کی گئی ہے اس وقت فیروز پر روڈ اور جو سمنہ بادل علاقے ہیں وہاں پر بارش جلد متوقع ہے کیونکہ بادل تحال چھائیں ہوئے ہیں اور بادل چھانے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی شہر لاہور میں تیز بارش جو ہے وہ ہونے کو تیار ہے ماہرین نے موسمیات کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بارش کا یہ سنسلہ جو ہے وہ کافی زیادہ تیزی کے ساتھ لاہور میں برسے گا کیونکہ یہ سپیل کافی اچھا ہے اس سے موسم کافی بہتر ہوگا صبح کے عقاد میں کافی گھٹن محسوس کی جا رہی تھی جبکہ اس قدرے بہتری آئی ہے اور اسی کے ساتھ ہوایں چل رہی ہیں اور لاہوریوں کو احتیاط بڑھتے کے والے سے تحال تحقید جو ہے وہ ماہرین کی جانب سے جا رہی ہیں بہتر ہوتی ہے بیسی کے لیے پرپس یہ ہوتا ہے کہ بارش کے لیے سے کسی بھی قسم کے حاصل سے دوچار نہ ہو اس لیے دیر چلے جائیں نہ جانے سے بہتر ہے اسی کے ساتھ بات کی جائے اس وقت ٹیمپریچر کے حوالے سے تو صبح کے اوقات میں درجہ 36 تک چلا گیا تھا اور اس وقت اکتسٹی گریہ سانگیرے ریکرڈ کیا جا رہا ہے بادل جو ہے مطحال لاہور شہر کے آسمان پر موجود ہے جو کہ وقفے وقفے سے لاہور کے مختلف مقامات پر بھرسنے کے لیے تیار ہیں اور اس وقت جو ہے وہ ڈیویس روڈ، مال روڈ، شملہ پہاڑی کے اطراف میں بھی بارش جم کر برسی ہے اور جلدھل ایک ہو چکا ہے ماہرین نے موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آج شہر میں وقفے وقفے سے لاہور کے مختلف مقامات پر بارش برسے گی موسم قدرے بہتر ہوگا گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ جائے گا گھنگور، باد لاہور کے آسمان پر موجود ہیں جو کہ وقفے وقفے سے برس پی رہے ہیں موسم کو خوشگوار بھی بنا رہے ہیں دیدہ زیب بھی بنا رہے ہیں باغوں کے شہر کی رونکوں میں بھی حضافہ کر رہے ہیں کیونکہ موسم جیسے ہی خوشگوار ہوتا ہے تو لاہور یہ کوشش کرتے ہیں کہ باہر کا رکھ کریں گرمہ گرم پکوڑوں سے موسم سے بھی لطف اندوز ہوا جا رہا ہے کیونکہ شہر لاہور میں اتنی تیز اور اتنی اچھی باری جو ہے شکریہ ہمارے ساتھ کومل اسلم تھی اور موسم کا تفصیلی حوال بتا رہی تھی میکمہ سپیشل آر چلکیئر میں پچیس تارہ بنسٹ کروڑ کی مالی بے ساتھ کیوں کا انکشاف سپیشل آر چلکیئر میں فراڈ فرنڈ کی ہیرہ پھیری پر رپورٹ جاری آڈیٹر جنرل نے مالی سال دوزار تیس چوبیس اور دوزار بائیس تا تیس کی رپورٹ جاری کرتے ہیں علی رامے ہمارے ساتھ اس رپورٹ میں کیا انکشاف آتے ہوئے ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں جی علی رامے خاص طور پر جو میکمہ سپیشل آر چلکیئر دپارمنٹ ہے ان کے اوپر ایک آڈیٹر جنرل پادستان میں مالی سال دوہزار تیس چوبیس اور بائیس تیس کے اوپر تریکیر پورٹ جاری کی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ میکمہ سپیشل آر چلکیئر دپارمنٹ میں دوزار سے دو سالوں میں پچیس ارب روپے سے زائد کی مالی بیضابت کیا سپیشل آر چلکیئر دپارمنٹ میں دو ارب اسی گروہ پیکی جو ہیلتھ کیسر ریلیٹڈ ہے اضافیت آئی گیاں جو کہ آور پیمنٹس کی نظر میں کی گئی اور اس کے ساتھ یہاں پر مختلف ایسی پیمنٹس ہیں جن میں عدویات کی خریداری کے حوالے سے فرکیورن کے حوالے سے ان میں بھی یہ چیزیں جو دیکھنے میں نظر آئی جس کے ساتھ ہی آڈیٹر جنرل پاکستان نے اپنی ریپورڈ میں کہا ہے کہ اللاؤنسن کے بعد میں کچھ اضافی رقم جو ہے وہ بینورس کی جاتی رہی ہیں میکمہ سپیشل آر چلکیئر دپارمنٹ کی طرح سے اور اس پر بھی ان کی طرح سے آرڈٹ پیرا جو ہے وہ لگائے گئے ہیں اور کنٹریکٹرز کو ٹیکس کی چھوٹ دی گئی اور نون ریکومری میں ایک ارب سے اور پرکیورمنٹ کے قانون کو نظر انداز کر کے جو کہ پیپرا کا ایک لاؤ ہے اس کو نظر انداز کر کے چار ارب اسی کروڑ پہ کی خریداری جو ہے وہ بھی کی گئی اور لوکل پر جزر سے ریہ کنٹر پر پنتالیس کروڑ پہ کیا ہے وہ بھی بیکمہ سپیشل آرکیٹ دپارمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ خریدی گئی اور اس کے علاوہ بھی ڈرائپ کمپنی سے جو ان ریجسٹرڈ کمپنی ہیں ان سے عدویات شہے ہیں وہ بھی خریدنے کا انکشاف جو ہے وہ اس سے آرڈر ڈپورٹ میں کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی ہسپسالوں میں ہم نے آئی روز ذکر کہ پارکنگ اور کینٹینز کو ٹھیکے پر دیا جاتا ہے لیکن اس کو بھی ایر کنونی طور پر یہ ٹھیکے پر دیکھ کر بائیس کروڑ پر قومی خزانگے کو نقصان جو ہے پہنچایا گیا تو آرڈر ڈپورٹ میں اہلہور کے ایک گورڈ خاجہ صحیح ہسپسال کا بھی ذکر کیا گیا جس میں ساکھ لاکھوں عمالیت کے دویات شہے ہیں وہ چھو رہی اگر اب تک اس کی کوئی ریکاوری نہیں کی جا سکی علی راہ میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ مونسون کی بارشیں پنجاب کی جیلوں میں حفاظتی اقدامات کرنے کی ہدایت کی گئی ہے مونسون کا موسم شروع ہو چکا ہے اور شدید بارشیں ہو رہی ہیں مراسلے میں یہ لکھا گیا مسید لکھا گیا کہ اب سرام شیل کا تفصیلی دورہ کر کے بیرکس کی چھتوں دیواروں کو چک کریں مطالقہ سپریڈینڈنٹس ہفاظت اقدامات چکینی بنائیں بارش کے دوران جل کے اندر اور باہر سے پانی کسی صورت داخل نہ ہو مسید لکھا گیا کہ دیواروں اور چھتوں کی مرامت میں فوری بلڈنگ دیپارٹمنٹ سے مدد بھی لی جائے تو آپ کو گاہ کرتے چلیں کہ مونسون بارشیں پنجاب کی جیلوں میں حفاظت اقدامات کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور اب پنجابر کے تین لاکھ اسازہ کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ نئی ٹرانسفر پالیسی کابینہ سے منظور کروالی گئی ہے رانہ سکندر حیات صوبائی وزیر تعلیم کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے مسید کہا کہ پالیسی کابینہ اجلاس میں سپیشل ایجنڈا آچم کی طور پر رکھی گئی تھی اس حوالے سے مسید جانب کے جنہی دریافت سے چگہ کی چگہ نئی اسازہ کی مشاورت سے نئی ٹرانسفر پالیسی مرکتر کی گئی تھی لیکن آج جو کابینہ کبیٹی کا اجلاس ہونا تھا اس کا ایجنڈا ایٹم تھا اس میں یہ شامل نہیں کیا تھا کہ تبادلوں کی پالیسی افرور کروانی ہے لیکن اس حوالے سے سبائی وزیر تعلیم بینہ سکندر حیات میں بتایا کہ یہ سپیشل ایجنڈا ایٹم تھا جو کہ حضر اللہ پنجاب سے منظور کروا لیا گیا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ منظوری کے بعد اب اسازہ کو اپنے تبادلے کروانے میں آسانی ہو گیا اور اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسازہ کے تبادلوں کی پالیسی تو منظور ہو گیا لیکن تبادلوں پر سے مپنڈی اور اسے نوٹیٹیشن بھی آگے کام جاری کر دیا جائیں گا جس کے بعد گرمی کی چھٹیوں میں اسازہ جائے اپنے تبادلے کروا سکیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ جنید ریاض آپ کو بتائیں محکمہ داخلہ پنجاب حکومت نے تمام افسران سے روہ مالی سال کے اسازہ جاگ کی تفصیلات طلب کر لی ہیں حکومت پنجاب نے تیس جون تک خریدی گئی نئی جائے دات پہلے سے موجود جائے دات کی تفصیل بھی مانگ لی ہے محکمہ ایس این جوئی ایڈی کے جانب سے تمام افسران کو مراسلہ لکھتیا کیا حکومت نے تیس جون دوزہ جو بس تک کی منکولہ و غیر منکولہ جائے دات کی تفصیل افسران سے مانگی ہے محکمہ ایس این جوئی ایڈی نے افسران کو اجادات کی تفصیل کا پرفارما پر کرنے کی ہدایت کی ہے دکورٹ لکپت اکبر شہید روڈ کے مکینوں کا اوور بلنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ جاری ہے اور مظاہرین لیس کو انتظام کے خلاف نارے بازی کر رہے ہیں مسیح جاننگ کے ابو بکر سے جی آگا خیچے کا بلکل جی کورٹ لکپت کے علاقے اکبر شہید روڈ پر موجود ہیں جہاں پہ علاقہ مکینوں کا بجلی کے اوور بلنگ کے حوالے سے احتجاجی مظاہرہ کیا جارہا ہے مشکلات ہیں ان سے جانیں گے بتائیے کہ جی کتنا بجلی کا بل آیا آپ کا اور کیا کہیں گے جی میرا بل بارہ ہزار پہ آیا ہے میری عمدنی ایک رپائے کے ونی یہی چیز دکانتا رہنا یہی میری مزد کر دی میرے بچوں کے لیے روزی پانی کٹھا یہ دیکھیں میرے پانچ چھے پریشن ہوئے میں ایک رپائے کا کاروبار نہیں کر سکتا ہوں بزن نہیں اٹھا سکتا بات کریں گے جی آپ کا کیتنا بل آیا جی لکٹی سٹی کا اور کیا کیا آپ کے گھروں میں ایسی اور کیا یوز ہوتا ہے میرا تیس زار پہ بل آیا میں ایک پکھا چلاتا ہوں ایک کلو چلاتا ہوں اس کے علاوہ میں اور کچھ بھی نہیں چلاتا ہے میرا تیس زار پہ بل آیا میری مرین ماں سے گزارش ہے کہ یہ بل آمارہ صورت کم ہو مزید کچھ علاقہ مکین موجود ہے کیا کہیں گے جی کتنا بزنی کا بل آیا آپ کا اور کیا گھروں میں یوز ہوتا آپ کا ایک چلے گا کولر ایک پکھا تبیل چاریز آتیز آٹھائیز آر اور دو سو جو انہوں سے فری ملیا ہی او جو بھی ٹیکس لاکیا ہے یہ غم و غصے میں مبتلا جو مکین ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ دو سو سے تین سو یونٹ مفت ملنے تھے ان کو حکومت کی جانب سے لیکن کوئی اس پر عمل ترامت نہیں ہو رہا ہزاروں روپے کے بل وہ کہاں سے دے حکومت کوئی نہ کوئی ان کو ضرور فرہم کریں ابو بکر شیخ بہت شکریہ زیادہ مرین نواز کی زیرے صدارت صبائی کابینہ کا باروہ اجلاس اجلاس میں بڑے فیصلے اور اہم پروجیکٹس کی منظوری دی گئی ہے فنکاروں کے لئے ہاؤسنگ سکیم بنانے کی اداعا چیف منسٹر پنجاب کلامیٹ لیڈرشپ دیولپمنٹ انٹرنشپ پروگرام کی منظوری دی گئی ہے مسیح جانی کے راہ دلشات حسین سے جگہ کی چکا بلکہ جی وزیراعلا پنجاب مرین نواز صدارت کی باروہ اجلاس ہوا ہے جس میں اہم پروجیکٹس کی منظوری دی گئی ہے فنکاروں کے لئے ہاؤسنگ سکیم بنانے کی اداعا چیف منسٹر پنجاب کلائیمٹ لیڈرشپ دیولپنٹ انٹرنشپ پروگرام کی منظوری دی گئی ہے تمام محکموں کو پیڈ انٹرنشپ پروگرام شروع کرنے کا وزیراعلا پنجاب نے حکم دیا ہے جبکہ ازلا میں جو اسی عرب روپے کے تین ہزار پروجیکٹس کا جامعہ پلان بھی پیش کیا گیا ہے آپ کی اپتہ ہیں کہ ای بائی کے انچورنس کے سوا باقی چاردیز حکومت ادا کرے گی جبکہ ہمت کارڈ کا سیماہی وظیفہ پڑھا کر دس ہزار پانچ سو روپے کرنے کا حکم بھی وزیراعلا پنجاب نے دیا آپ کی اپتہ ہیں کہ وزیراعلا پنجاب کی زیادہ دارت اس اجلاس میں پنجاب انفورسمنٹ انڈ ڈیگولیٹری اتھارٹی کے قیام کی منظوری دی گئی ہے ہائر اور سکول ایڈوکیشن ای ٹرانسفر پولیسی کی منظوری دی گیا چیف نسٹر انٹرنشپ پروگرام دو ہزار طلبہ کے لیے تین ماہ کی انٹرنشپ جو وہ بہانہ پچیس ہزار پر ملے گا وزیراعلا مریم نواز صریف کا تمام سرکاری میکموں کو پیڈ انٹرنشپ شروع کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے اب لیلہ مریم نواز صریف نے طلبہ سے ای بائکس پروجیکٹ کی اپلدائی چارجز لینے سے روک دیا ہے انچورنس کے لابہ باقی تمام چارجز گمز ادا کرے گی چیف نسٹر دسٹرک جو وہ سسٹینیبل ڈیویلیمنٹ گولز پروگرام لانچنگ کی منظوری دی گئی ہے ازلا میں اسی عرب سے تقریباً تین ہزار پروڈیکٹس مکمل کیے جائیں گے آپ کے بتائیں کہ روڈز پارکز جینج ساپ پانی سٹھیٹ سائٹس سیوبیلز اور دیگر منصور میں شامل ہیں ڈیویلیمنٹ پروڈیکٹس کی مدد تکمیل ایک سال مقرر کوئی پروڈیکٹ مدد تکمیل تجاوز نہیں کرے گا ازلا میں پائدار ترکی کے پہلے جامعہ منصوری کی منٹرنگ کا ٹاسک اربن یونٹ کو سوپا گیا ہے اربن یونٹ جیوگرافیکل انفرمیشن سسٹم کی ذریعے پروڈیکٹس کی منٹرنگ اور ایویلیویشن کرے گا ای بائٹ سکیم میں ڈاکومنٹس جسٹریچن اور نمبر پلیٹ بغیرہ کے چارجز حکومت پنجاب ادا کرے گی ای بائٹ سکیم میں مزید دس ہزار الیکٹس بائٹس شامل کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے آپ کے بتائیں کہ پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری آٹورٹی صوبائی زلائی اور تحصیل کی سطح پر کام کرے گی محمود پوٹی اور شاد باغ میں ویسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کی منظوری دی گئی ہے آپ کے بتائیں کہ وزیرالہ پنجاب کی حمد کارٹ کے لیے سپیشل افراد کی تصدیق ان کی دہلیز پر جا کر کرنے کی ادایت سامنے آئی ہے کام کرنے کی سکرت نہ رکھنے والے افراد کو حمد کارٹ کے ذریعے وظیفہ ملے گا سابتہ فوجداری اٹھارہ سو اٹھانوے کے دہت دفعہ ایک سو چوالیس میں رادل شاہد حسین اپ ڈیٹ کے لیے آپ کا بات رکھ گیا